مجھ سے زیادہ اداس ہو گئے تھے میں زیادہ اداس ہو گیا تھا آپ کو اتنے سال میں نہیں ملے میں بڑا اداس ہو گیا تھا یقین ماروں بہت اداس ہو گیا تھا اور آج اتنا ہی خوش ہوں کہ آج پھر میں آپ کے سامنے کڑا ہوں ماشاءاللہ کیا جوش کیا جذبہ ہے اس جذبے کو سلام سلام اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ بدل گیا نواز شریف جب یہاں پہ وزیراعظم تھا اور وہ وقت یاد کرو اور آج کا وقت دیکھو کتنا فرق آ گیا ہے کتنا فرق آ گیا ہے اور یہاں بھورے والا کے لوگ ہیں جس میں شہری بھی ہیں کسان بھی ہیں نوجوان بھی ہیں ہمارے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں ماشاءاللہ یہ خواتین اور بچیاں بیٹھی ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر کرشن کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں سلام اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت بدل گیا وہ وقت یاد آتا ہے مجھے بھی اور پاکستانی قوم کو بھی جب روٹی چار روپے میں ملتی تھی چار روپے میں یاد ہے یا نہیں یاد ہے دو ہزار سترہ میں روٹی کتنے کی ملتی تھی چار روپے کی اور آج کتنے کی ملتی ہے یہ ہے تبدیلی یہ ہے تبدیلی آج بیس روپے کی روٹی ملتی ہے یا پچیس کی ملتی ہے پچیس کی کتنے افسوس اور کتنے دکھ کی بات ہے اس تبدیلی کی وجہ سے آج روٹی چار روپے کی بجائے بیس روپے کی ہو گئی ہے اور مجھے بتاؤ آج بجلی گھر میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے لوڈ شیڈنگ تو ہم نے ختم کر دی تھی اور بجلی سستی کر دی تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بل پانچ سو روپے آتا تھا مہینے کا پانچ سو روپے آج وہ بل بیس ہزار روپے کا آتا ہے بیس ہزار روپے کا یہ ہے تبدیلی گیس آتی ہے یا نہیں آتی ہے دیکھو بات سنو یہ پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے روٹی مہنگی ہے گھی مہنگا ہے دالیں مہنگی ہیں سبزیاں مہنگی ہیں دس دس روپے کلو سبزیاں ملتی تھی نواز شریف کے دور میں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے بولو نواز شریف کا دور یاد آتا ہے یا نہیں آتا بولو جن کو یاد آتا ہے وہ ہاتھ کڑا کر کے بتائیں نیچے کرو ہاتھ جن کو نہیں آتا وہ بھی ہاتھ کڑا کر کے بتائیں دیکھ لو ساجند مہدی صاحب دیکھ لو چوہزری نزیر صاحب نواز شریف کی خدمتیں اس قوم نے یاد رکھی ہوئی ہیں اور نواز شریف اللہ کے فصل و کرم سے وعدہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی انشاءاللہ بجلی سستی کرے گی اور انشاءاللہ روٹی کی قیمت جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سستا کریں گے چینی کی قیمت سستی ہوگی انشاءاللہ اور گیس گھر گھر ملے گی انشاءاللہ اور میں آپ سے بلکل یہ بات سچ کہنے لگا ہوں سچ سنو غور سے یہاں نوجوان بھی کھڑے ہیں ذرا نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے ہیں نوجوان یہ تو سارا جلسہ ہی نوجوانوں کا ہے واہ 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 یہ ملک بچالو یہ ملک بچالو جب قوم پے وقت گڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پے وقت گڑایا دل میں ایک نام تیرا آیا نوجوانوں ذرا مجھے بتاؤ کیونکہ مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں پیار آپ سے محبت کرتا ہوں مجھے نوجوانوں بتاؤ کتنے نوجوان یہاں موجود ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہیں ہاتھ کڑا کرو جن کے پاس روزگار نہیں ہیں ہاتھ کڑا کرو بڑے افسوس کی بات ہے کہ روزگار تک نہیں ہیں اور اگر نواز شریف کی حکومت نہ ختم کی جاتی اگر نواز شریف کی حکومت قائم رہنے دی جاتی اگر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر حکومت نہ ختم کی جاتی آج یہاں پر کوئی شخص کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا ہر ایک کے پاس روزگار ہوتا ہر ایک کے پاس ایک اچھی نوکری ہوتی ہر ایک کے پاس ایک اچھا کاروبار ہوتا ہر گھر خوشحال ہوتا روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے میں آپ سے کوئی مزاق نہیں کر رہا غلط بات نہیں کر رہا میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ جو کہ مجھے آپ کے ساتھ کرنی چاہیے یہ ہے تبدیلی کہ آج بھی پاکستان کے اس بورے والا شہر کے اندر اتنے لوگ بے روزگار ہیں آج تو پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو جانی چاہیے تھی بورے والا سے بے روزگاری ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہ وہ یہ وہ ٹولہ ہے جس نے پاکستان کے پاکستان کے جسم پہ کل ہڑا مارا ہے زیادتی کی ہے دیکھو یہ موٹر ویپن رہی تھی موٹر ویپن اب آج کل آپ جب لاہور جاتے ہو تو کون سے راستے سے جاتے ہو موٹر ویپن سور کرتے ہو یا نہیں کرتے بولو یہ آپ کے لئے موٹر ویپن بنائی ہے اپنی ذات کے لئے نہیں بنائی آپ کے لئے بنائی ہے اور اگر مسلمی قنون کی حکومت آئی انشاءاللہ ایک موٹر ویپن یہاں سے بورے والا سے بھی گزرے گی انشاءاللہ یہاں کتنے لوگ ہیں کتنے کسان پیٹھے ہیں کسان ہاتھ کڑا کرے کسان ماشاءاللہ کسان بھائیوں بتا دو مجھے آج یوریا کتنے کا ملتا ہے یوریا کتنے کا ملتا ہے بتاؤ مجھے ہمارے دور میں بھائی ہمارے دور میں یوریا جو ہے وہ بارہ سو روپے کا تھا بارہ سو روپے کا اور آج آج پانچ ہزار کا ہے نا یوریا پانچ ہزار کا یہ ہے تبدیلی تبدیلی کا نتیجہ اور ڈی اے پی کتنے کی ملتی تھی ہمارے دور میں بولو ہمارے دور میں ڈی اے پی کا جو ریٹ تھا وہ چوبیس روپے تھا چوبیس روپے اور آج کتنے کا ملتا ہے چودہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار کبھی پندرہ ہزار اور پتہ نہیں ملتا بھی یا نہیں ملتا ہمارے دور میں چوبیس روپے تھا یہ ہے تبدیلی کا نتیجہ تبدیلی کا سن لیا آپ نے یا نہیں سنا یہ اور ٹریکٹر نواز شریف کے دور میں نواز شریف کے دور میں ٹریکٹر نو لاکھ روپے کا تھا نو لاکھ روپے کا آج کتنے کا ہے بولو آج آج اٹھتیس لاکھ روپے کا ٹریکٹر ملتا ہے اٹھتیس لاکھ روپے کا یہ تو بہت افسوسناک بات ہے یہ پاکستان کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہے انشاءاللہ آپ کی مدد سے پھر واپس لائیں گے پاکستان کو ہم مہنگائی سے پھر واپس لائیں گے بے روزگائی سے پھر واپس لائیں گے اور پاکستان کے حالات کو انشاءاللہ اتنا اچھا بنائیں گے کہ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہترین روزگار ہوگا اور یہاں پر موٹر وے جیسے میں نے کہاں بنائیں گے ہائی وے بنیں گی ایک طرف سے ہائی وے بنیں گی ایک طرف سے موٹر وے بنیں گی اور این ممکن ہے این ممکن ہے کہ اس علاقے میں ایک بہترین ائرپورٹ بھی بنا دیا جائے اور بھائی یہاں پہ میرے دوست کھڑے ہیں یہ ساجد میدی صاحب کھڑے ہیں بہت اچھے انسان ہے ہمارا ساتھ دیا ہے بلکل چود نظیر احمد ارائی میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں یہ انیس سو پچاسی سے انیس سو پچاسی سے میرے ساتھی ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں تیمینہ دولتانہ آئی ہوئی ہیں یہاں پر یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ایک میڈیکل کالیج دے دیا جائے ویہاڑی کو اگر تیمینہ دولتانہ صاحب اگر آپ کامیاب ہو گئی تو ایک میڈیکل کالیج دے دیں گے انشاءاللہ لیکن آپ نے کامیاب ہونا ہے آپ نے کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ منیس صاحب بھی یہاں موجود ہیں ہمارے بھائی یہ بھی انیس سو پچاسی سے میرے ساتھی ہیں بڑے پرانے ساتھی ہیں خالد ڈوکر صاحب موجود ہیں یوسف کسیلیہ صاحب یہاں پر موجود ہیں عرفان دولتانہ صاحب یہاں پر موجود ہیں یہاں آگے آؤ عرفان دولتانہ عرفان دولتانہ اگر آگے آؤ ہمارا پیلوان ہے عرفان دولتانہ یہ خالد ڈوکر صاحب ہے جی خالد ڈوکر ابھی آپ سے مخاطر تھے اور یہ نام لیا ہے جی نام لیا ہے جسیلیہ صاحب بھی نام لیا ہے اور تو باتیں میں آگزہ نہیں کرتا اگر انشاءاللہ مسلم لیگ نون سیٹ جیتے گی یہاں پہ یہ الیکشن جیتے گی حکومت بنائے گی تو نواز شریف انشاءاللہ پھر پورے والا آئے گا اور میرا خیال ہے جیسے کہ انہوں نے کہا اور آپ کی بڑی خواہش ہے مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کافی لمبی لسٹ ہے کہ یہاں بورے والا کے لیے یہ کام ہونے چاہیے تو بھائی میں تو ایک انشاءاللہ آپ کی خوشحالی کی بات کرتا ہوں خوشحالی کی بات الحمدللہ اللہ تعالی کرنے والا لیکن میں انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل سے اللہ کے قرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہ ہی وعدہ ہے اللہ کے قرم سے ارادہ ہے اس وار کا جذبہ دیکھو تو جذبوں سے بھی کتنا نادا ہے غربت کو مٹا دے گا پھر اسے ظلمت کو جھکا دے گا پھر اسے غربت کو مٹا دے گا پھر اسے لیکن جس محبت سے جس شفقت سے جس جذبے سے آپ نے میرا استقبال کیا نواز شریف صاحب کا استقبال کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پلیز